سب سے پہلے میں نے فیروز شاہ کوٹلا کو دو ہزار چودھا میں دیکھا تھا جب میں وہاں جانا چاہ رہی تھی تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے فیروز شاہ کوٹلا لے جاؤ تو وہ مجھے سٹیڈیم لے گیا تھا اور اس نے کہا یہاں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کوئی پرانا قلعہ بھی ہے بہرحال ہم لوگ ڈھونٹے دھونٹے اس پرانے قلعے میں پہنچے اور جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں آپ قلعے کے اندر سامنے ہی ایک تاخ ہے جس کو ننھے میہ کا تاخ کہا جاتا ہے جہاں پہ لوگ آ کے جنہوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں وہاں پہ اپنے خط لکھتے ہیں جن کو شکوا کہتے ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ دیا جلتا رہے گا اگر بتیاں جلی ہوں گی پھول شکر چیٹیوں کے لیے نمک یہ سب پڑا رہتا ہے وہاں کے اوپر تو اس وقت تو میں دلی کو ایکسپلور کر رہی تھی مجھے دلی کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا دلی کے بارے میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا اور میں بہت پڑھ رہی تھی تو میں نے کافی کچھ دلی کے بارے میں پڑھا لیکن فیروشاہ کٹلا کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ آخر جن کہاں سے آئے کیونکہ جنوں کا کوئی ذکر کسی پرانی کتاب میں نہیں تھا چاہے وہ تاریخ فیروشاہی ہوئے یا اور بھی کتابیں جو لکھی گئی ہیں کنٹیمپریری ہسٹری جس کو بولتے ہیں ان میں کسی میں کوئی جن کا ذکر نہیں تھا جنوں کے بارے میں مجھے پتا چلا آنند ویویک تنیجہ کی کتاب جنیالوجی سے یہ کتاب جو ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں نے کیوں نہیں ایسی کتاب لکھی اس کتاب میں وہ پورا ٹریس کرتے ہیں کہ کہاں سے جن آئے اور جن ہوتے کیا ہیں یہ تو خیر ہم لوگ سب کو شاید معلوم ہوگا کہ جن کیا ہوتے ہیں لیکن اس کتاب میں انہوں نے عرضیاں جو لوگ لکھتے ہیں جن کو وہ شکوا کہتے ہیں یہ سب بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس کتاب میں بتایا ہے تو آنند کتاب جب اپنی شروع کرتے ہیں تو ایک تو انہوں نے وہی طریقہ رکھا ہے جو پرانے دمانے میں جس اترے سے اردو کی کتاب میں لکھی جاتی تھی کہ شیر و شائری کو انہوں نے اپنے کہانی میں بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے تو ان کی کہانی جہاں شروع ہوتی ہے تو ایک تغلق جو ایک پلے ہے بہت مشہور گریش کرناٹ کا وہ فیروز شاہ کوٹلا کے کھندروں میں پلے ہو رہا ہے اور وہاں سے ایک صحاب اٹھ کے جاتے ہیں اور انہیں ان کی ملاقات جن سے ہوتی ہے ان کی بات ہوتی ہے جنوں سے تو وہاں سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سے وہ کتاب اتنی دلچسپ ہے کیونکہ پھر آنند جو ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا جنوں کا کہ 1976 میں جب ایمجنسی آئی ہے اس کے بعد سے ایک صحاب تھے جن کا نام تھا نائیم اور وہ بلیک مارکٹیئر تھے یہ جو فلموں کی ٹکٹوں کی بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں وہ اپنی کن پریشانیوں کی وجہ سے اور جو بھی ان کی اپنی اُلجھنے تھیں اس کی وجہ سے وہ فیروز شاہ کوٹلا میں آنے لگے فیروز شاہ کوٹلا دلی کی پانچویں سٹی ہے دلی کے ساتھ شہر ہیں تو یہ پانچویں شہر ہے اور اس میں فیروز شاہ کوٹلا ایک اشوکا کی لات لکے انہوں نے وہاں پہ لگائی ہے مسجد کے سامنے جامعہ مسجد کے سامنے تو نائیم جو تھے وہ آکے اور اس لات کے نیچے بیٹھ کے بین بجاتے تھے اور آند ان کے بیٹے سے ملے چاند سے چاند نے کہا کہ جن ان کے اوپر عاشق ہو گئے تھے ان کی بین سن کے ایک اور صحابہ پہ آتے تھے منوحر لال جنہوں نے بہت خوبصورتی سے لڈو شاہ کا ذکر کیا ہے نائیم کا اور کہتے ہیں وہ ایک نمبر کے گنڈے اور عیاش انسان تھے یہاں آئے تو ان کو گیان پرابت ہو گیا برے آئے تھے سدھر گئے بابا کی کرپا ہے تو یہ پورے فیروز شاہ کوٹلا میں اب جو جن رہتے ہیں ان کو بابا کہتے ہیں یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اچھا بچپن سے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو ہم لوگ جن مامو کہتے تھے قرآن میں ان کا ذکر ہے قرآن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا وہ نور سے بنے تھے اور فرشتیں کبھی کوئی چیز غلط نہیں کر سکتے ان کا کام ہے عبادت کرنا اور وہ اپنی زندگیاں ہزاروں سیکڑوں سال عبادت کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر آگ سے انہوں نے جو بینہ دھویں کی آگ ہوتی ہے اس میں سے جن کو اللہ نے بنایا اور پھر مٹی سے انسان کو اور ابلیس جو تھا وہ بھی بلکہ ایک جن تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جب آدم کو تو اس کو وہاں سے نکالا گیا اور آج کی دن وہ شیطان کہلاتا ہے لوگوں کو بھیکاتا ہے تو جن جو ہیں وہ انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی موت سب ہوتی ہے ہم لوگ سے بہت لمبی ہوتی ہے لیکن بہت انسانوں سے ملتے جلتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جن کسی بھی اپنا آپ کو کسی طرح سے بھی وہ آ سکتے ہیں کبھی انسان کی صورت میں جانور کی صورت میں چڑیا کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ آ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے فیروشا کوٹلا میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کی مسجد کی سیڑیوں کے اوپر کتنوں کو کھانا دیا جاتا ہے وہاں پہ چیلوں کو گوشت دیا جاتا ہے چیٹیوں کو نمک دیا جاتا ہے اور ہر پرندے کو ہر جانور کو وہاں پہ بہت ہی پیار سے اس کو رکھا جاتا ہے بلیوں کا تو خیر خاص رشتہ ہی ہے جنوں سے تو آنند نے اس پوری چیز کو بہت خوبصورتی سے بتایا ہے اور ایک چیز جو مجھے اس کتاب میں بہت دلچسپ لگی کہ آنند یہ کہتے ہیں کہ جن مامووں کو یہ جو عورتیں آتی ہیں عورتیں زیادہ آتی ہیں اور عورتیں جو ہے ان کو اپنے ایک والد کے شکل میں دیکھتے ہیں ایک فادر فگر دیکھتی ہیں ان کے بابل آنند لفظ استعمال کرتے ہیں بابل وہ آتی ہیں یہاں پہ اپنی ارضیاں لے کے جن کو وہ شکوا کہتے ہیں کہ یہ شکوا جو ہے یہ ایک پرانا ڈیلی سلطنت کا قائدہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہے آپ کی کوئی ارضی ہے تو جیسے آپ کوٹ میں پیٹیشن کرتے ہیں آپ شکوا لے کے آتے تھے تو پوری فروشہ کوٹلا کی ہر کھڑکی ہر دروازے میں اور اس میں بہت سے انڈرگراؤنڈ کمرے ہیں ان میں آپ کو ارضیاں اور یہ شکوے چپکے ہوئے لگیں گے اگر کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہو تو خاص ہر کمرے میں وہاں پر جت بہت سے انڈرگراؤنڈ جیمبرز ہیں ہر کمرے میں وہاں پر ان کی کارڈ جو ہے وہ چپکا ہوا ہوگا میں خود بھی ابھی دیکھ کے آئی اور یہ ایسی ایک جگہ ہے کہ نہ یہاں پر ہندو کا فرق ہے نہ مسلمان کا فرق ہے ہندو ہو مسلمان ہو اونچے ہو نیچے ہو کوئی بھی آپ کی ذات ہو اور کوئی بھی آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی آپ کلاس بائیگراؤنڈ سے آتے ہوئے یہاں کوئی فرق نہیں ہے جن مامو سب کی سنتے ہیں اور جس کو جب ابھی میں گئی تھی حال میں تو ایک عورت تھی تو کہہ رہی تھی کہ ایک تالیس دن آؤ تو بابا سب کی حادری مانتے ہیں اور بابا سب کی باتیں سن لیتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بہت کچھ کھو دیا ہے اور جو بہت پریشانیوں میں علچے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے ماں باپ بھی نہ ہو تو ان کو بابا جو ہے اور بھنجوں کا لار کرتے ہیں کبھی کوئی چیز انکار نہیں کرتے تو شاید اس وجہ سے ہمیں بچپن سے کہا گیا کہ جن مامو کہو کیونکہ جلالی ہوتے ہیں غصہ نہ آ جائے ان کو تو یہ سب لوگوں کو وہاں پہ ایک بابا ملتے ہیں دوسری جو بہت خصورت بات آنند نے اس کتاب میں بتائی ہے کہ پہلے زمانے میں کوئیں ہوتے تھے کنڈ ہوتے تھے خوض ہوتے تھے یہ درگاہوں میں مسجدوں میں مندروں میں اس طرح کے جگہوں پہ ہوا کرتے تھے اور یہاں لوگ پانی پینے آتے تھے پانی بھرنے آتے تھے تو ایک جو ان لوگوں کی بانڈنگ ہوتی تھی اس سے بہت خوبصورت ایک محول پیدا ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں جب اتنے زیادہ فرق ہو رہے ہیں اور ہندو مسلم کا اتنا زیادہ ہر وقت ہمارے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس میں یہ کتاب انہوں نے اس کی پوری تاریخ کو جو انہوں نے بتایا ہے اور دیکھا ہے ڈیلی سلطنت سے لے کے آج تک انہوں نے ڈیلی سٹیٹ آکید میں جا کے سارے کاغذ پڑھے سب پڑھے تو وہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے ہماری تاریخ کا اور بہت ایک اہم حصہ ہے یہ بتانے کا کہ کس طرح سے لوگ پیار محبت سے رہتے تھے اور رہنا چاہیے کیونکہ فروشہ کٹلا میں آپ کا کوئی نام نہیں پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں یہ بھی نہیں کوئی پوچھتا ہے آپ کے بغل میں کون بیٹھا ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو بس یہ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور ہم دونوں پریشان ہیں اور ہم دونوں ساتھ آئے بابا سے بات کرنے کے لئے تو جب انسان پریشانی میں ایک ہو سکتا ہے تو دکھ سکھ میں ایک ہونا ہی چاہیے ہمیشہ ایک ہونا چاہیے کیوں ہم لوگ لڑتے ہیں پیار محبت کا محول تھا آپس میں چاہے وہ کوئی ذات ہو چاہے کوئی مذہب ہوئے چاہے وہ اونچ ہوئے چاہے وہ نیچ ہوئے چاہے کسی بھی کلاس کے ہوئے پیسے والے ہوئے غریب ہوئے سب ایک ساتھ ملتے تھے رہتے تھے اور پیار سے رہتے تھے تو اس کتاب سے ہم کو یہ بہت ہی ایک خوبصورت سبق ملتا ہے اور بہرحال اس کتاب میں تو جن ماموں کا کیا کہنا جو عرضیاں ہیں وہ تو آپ پڑھئے کیونکہ عورتیں جو ہے جب آکے اپنی عرضیاں کہتی ہیں تو شا کہ کیا ارمان ہے کیا پریشانیاں ہیں کس سے وہ محبت کرتی ہیں لیکن بابا سے آکے وہ بتا دیتی ہیں کہ میں فلاں فلاں سے محبت کرتی ہوں اس سے میری شادی کروا دو یا میرے ماں باپ کو کر دو میرے سسر پرشان کر رہے ہیں میری ساتھ پرشان کر رہی ہیں نندیور پرشان کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کر دو یہ سب اس طرح کی آتی ہیں نوکری نہیں ہے نوکری دلوا دیجئے جیل میں ہے کوئی گھر کا انسان اس کو چھڑوا دیجئے اس طرح کی ہر فریاد جو آپ کے پاس اتنے پیس نہیں ہے کہ آپ کوٹ جائیں یا آپ کو کوٹ سے آپ نا امید ہیں تو آپ بابا کے کوٹ میں آتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ ہی امید رہتی ہے کہ انصاف ملے گا اور انصاف ملتا ہے کیونکہ اگر آپ جمعیرات کو جائے تو دیغوں پر دیغیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جن کے مرادیں پوری ہوئی ہیں علاقے زردے اور بریانی کی دیغیں وہاں باٹتے ہیں اور اتنی لمبی قطارے ہوتی ہیں لینے والوں کی باٹنے والوں کی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس یہاں کے اس عدالت میں تو انصاف ملا ہے لوگوں کو موسیقی